کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ بولو بتاؤ دہرے والے زور سے بولو کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتا عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھن من اول من تسعر بہی نار جہنم اول من یدخلو نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر بہی سب سے پہلے جس سے جہنم کی آپ کو بھڑکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو؟ یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا روان روان کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب پھر شہید، پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی احواس سے بے پرواز ہو جاؤ رقضاً الى اللہ من غیر زار الا التقا وعمل المعاد لئیتک تحلو والعیام مريرة و لئیتک ترضا والعنام غضاب و لئیتا الَّذی بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ و لئیتا الشراب من وذادك صافیا و شرب من ماء المعین السراب فَإِذَا صَحْحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُنْ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَدْ تُرَابِ تُرَابُ تمہیں اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ارے وحوہ ملے اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیموں پر تمہاری نظر ہو سبر کر جاؤ سابر کرو سابر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت ساعت و انشق القمر کامت من دوری کیا رہ گئے اذا اللہ تعالی مازی کے سیغو مقصاد بیان کر رہا اذا الشمس قبرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المغودت سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم صورت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت دن ہی کیا رہ گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرے اللہ آئے گا میرے رب کا عرش آئے گا و یحمل عرش ربک فوقهم یوم دن ثمانیہ میرے رب کا ترازو آئے گا و ندر موازین القسط لیوم القیامہ اور میرے رب کا پل آئے گا میرے رب کی جہنم آئے گی میرے رب کی جنت آئے گی پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی انی انصدت لکم منزن خلقتکم الہ یوم احییتکم اسمو اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصد لی میرے بندو تمہیں پیدا کیا تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میرے پاس آئے آج تم سنو گے میں بولوں گا اس حیبت کے وقت میں یوم من يجعل الولدان الشیبہ بچہ بوڑا ہو جائے گا بچہ بوڑا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا ہر انسان موت کی تمنہ کرے گا اس وقت ایک اعلان ہوگا این الفقہ اعلان ہو رہا ہے این الفقہ این الائمہ این المؤذنون پہلا اعلان عام دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لئے کہاں ہیں علاماء یہ اعلان ہوگا کہاں ہیں علاماء اس میں پہلی امتیں یہ امت مشترک تمام امتوں کے علاماء کھڑے ہو جائیں این الائمہ ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں باقی امتیں پیشے رہ گئیں چونکہ کسی امت میں باجمات نماز نہیں تھی انفرادی نماز تھی مسجد نہیں معبد تھا باجمات نماز اس امت کو ملی کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تصویح وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے قرآن اس امت کو ملا حفظ اس امت کو ملا تلاوت اس امت کو ملی رکو اس امت کو ملا کہاں ہیں آئمہ مساجد جو روز بیزت ہوتے ہیں روز این المعذنون اور ازان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے سودخور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے کہاں ہیں ازان دینے والے یہ بھی اسی امت کو ملا ہے توفہ چونکہ ازان کسی امت میں نہیں اس امت میں ہے اور المعذن لا يدود فی قبر معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا موازن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے سالحین کھا جاتی ہے قبر کی تپیش گرمی عرارت موزن کو قبر کی میٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی موزن کو قبر کی تپیش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیڑا معزن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے رب کے حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معزن کو کپڑے پہنائے گا علماء بھی بعد میں شہداء بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں معزن ازان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو اعلان ہوگا این الفقہ این الائم این المؤذنون کھڑے آؤ چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بڑھو ان کے لئے ممبر بچائے جائیں ان کے لئے کرسیاں بچائے جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حساب لوں ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگی وہ سیری دکھن دور ہو جائے گی سارے دکھ دلیدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بک گیا ہی ہی مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدریں گئیں دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے عزیزو اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا تمہیں اپنے دکھ حل کے محسوس ہوں سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ کلمے کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کی الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب